السلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیش چینٹر سے تو سٹوڈینٹ آج جو ہمارا یونٹ ہے وہ ہے 7.3 اور ہماری جو آج ایکسوسائس ہوگی وہ ہوگی 4 تو سٹوڈینٹ اس ایکسوسائس میں جو ہے ہم پریفکس کریں گے تو سٹوڈینٹ اس سے پہلے جو ہے ہم یونٹ 4.3 میں بھی پریفکس کر چکے ہیں اور میں وہاں آپ کو جو ہے وہ پریفکس اچھی طریقے سے سمجھا چکا ہوں لیکن آج جو ہے میں آپ کا دوبارہ ریویجن کروا دوں گا اور جو بات آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو یا تھوڑی بہت جو ہے وہ بات رہ گئی ہو تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں جو ہے وہ کور ہو جائے گی تو سٹوڈینٹ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ پریفکس سمجھاؤں کیا ہوتے ہیں تو سٹوڈینٹ پریفکس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہوتے ہیں پریفکس جو ہے ہمارے پاس وہ الفیبیٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی word کے آگے add کرتے ہیں اور ایک نیا word بنا لیتے ہیں تو سٹوڈینٹ یہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے تو سٹوڈینٹ آج جو ہے ہم یہ پوری exercise کریں گے اور جتنی بھی ہمارے پاس find a blank سے وہ تمام جو ہے ہم آج ہی کی ویڈیو میں cover کریں گے اور میں آپ کو جو ہے یہ کراؤں گا آج ہے سٹوڈینٹ سب سے پہلے جو ہے وہ instruction پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں آپ کو کھول کر سمجھا جیتا ہوں بات کیا ہو رہی ہے تو سٹوڈینٹ میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور شینل سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا اور دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور میں نے جو ہے وہ notes prepare کر لیے ہیں تو اگر آپ کو notes چاہیے ہو تو آپ مجھ سے contact کر لیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو notes provide کر دوں گا notes جو ہیں وہ pdf میں بھی مل جائیں گے آج ہے پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے we sometimes add a pair or group of alphabets at the beginning of a word to add something to the meaning of a word as discussed in unit 4.3 these are called prefixes تو دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اسے سب سے پہلے تو 4.3 میں پڑھ چکے ہیں تو prefix ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں prefixes جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی word کے آگے کچھ alphabet add کرتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اکثر جو ہے وہ prefix کس لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اکثر prefix اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ what opposite بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں ایک example دیتا ہوں یہاں پر لگاوا ہے happy اب happy کا مطلب کیا ہوتا ہے خوش اب unhappy کر دیں یعنی un شامل کر دیں ہم آگے یعنی ایک prefix لگا دیں تو یہ کیا ہو جائے گا unhappy اب unhappy کا مطلب کیا ہوتا ہے اداس ناخوش تو یہ تو کافی آسان تھا تو اسی طرح سے ہم جو ہے وہ prefix کا استعمال کرتے ہیں نئے words بنانے کے لیے اور جو ہے کسی word کا opposite بنانے کے لیے تو آگے جو ہے ہمارے پاس بہت سارے word ہوں گے جو میں آپ کو کراؤں گا یہاں پر ایک آپ جو ہے ایک اور example لے لیجئے wise تو wise کا مطلب کیا ہوتا ہے چلاک اور سمجھدار اب unwise unwise کا کیا مطلب ہوتا ہے بے وقوف ناسمجھدار تو یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ un جو ہے ہمارے پاس یعنی un یہ un جو ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے alphabets جو کہ ہم آگے add کر رہے ہیں اور ایک نیا word بن رہا ہے تو اسی کو جو ہے وہ prefix کہا جاتا ہے تو کافی زیادہ آسان ہے امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اور یہ کافی زیادہ جو ہے وہ انگلیش میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ prefix سیکھ لیں تو آپ جو ہے کسی بھی word کا opposite بنا سکتے ہیں un لگا کر il لگا کر یا dis dis لگا کر تو آگے جو ہے ہمیں کافی example دیوی ہے تو بات جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے گی تو یہاں پر ہمارے پاس exercise number 4 ہے تو exercise number 4 میں جو ہے ہمیں بہت ساری جو ہے وہ find the blanks دیوی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں جو ہے وہ تمام find the blanks پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو چلیں آج ہے ہم اپنی exercise solve کر لیتے ہیں exercise number 4 تو exercise number 4 جو ہے مارے پاس وہ یہ ہے کہ fill the blanks in the following exercise by using the prefix and with the appropriate given words تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ find the blanks جو ہے وہ solve کرنی ہے اور find the blanks کیسے solve کریں گے آپ آپ کو جو یہ word دیے ہوئے ہیں ان کے آگے آپ end لگائیں گے یعنی you end لگائیں گے جیسے یہاں پر happy لکھا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ you end لگا کے کر دیں گے unhappy یہاں پر لکھا ہوا ہے friendly تو آپ you end لگا کر کیا کر دیں گے unfriendly یہاں پر لکھا ہوا ہے wise تو آپ you end لگا کے کر دیں گے unwise یہاں پر لکھا ہوا ہے healthy اب healthy کیا ہوتا ہے سہت من تو آپ you end لگا دیں گے تو unhealthy اب unhealthy کیا ہوتا ہے unhealthy ہوتا ہے سہت من نہ ہونا یا کمزور ہونا اب یہاں پر لکھا ہوا ہے grateful grateful کا مطلب ہوتا ہے احسان من شکر گزار یعنی کسی نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تو وہ اس کا احسان مند رہتا ہے تو ungrateful کا مطلب ہوتا ہے شکر مند نہ ہونا تو امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو جو بھی ہم یہاں پر word استعمال کریں گے اس کے آگے un لگا دیں گے یعنی prefix لگا دیں گے تو آج ہے میں آپ کو exercise solve کروا دیتا ہوں تو student آپ کے پاس جو سب سے پہلی blanks ہے وہ یہ ہے کہ an unhealthy person often fall sick تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک unhealthy یعنی جو کہ صحت مند نہ ہو ایک غیر صحت مند انسان جو ہے وہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے اب یہاں پر اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک انسان ہے جو کہ بہت کمزور ہے اب کمزور کیوں ہے کیونکہ وہ unhealthy ہے وہ اچھی چیزیں نہیں کھاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں تو جو انسان unhealthy ہوتا ہے یعنی وہ غیر صحت مند ہوتا ہے تو وہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے very unfriendly and does not like meeting people تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ سبا جو ہے وہ غیر دوستانہ ہے یعنی اس کا رویہ جو ہے وہ دوستانہ نہیں ہے یعنی وہ زیادہ جو ہے وہ لوگوں سے ملتی جلتی نہیں ہے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ سبا کا جو رویہ ہے وہ بہت غیر دوستانہ ہے اسی لیے جو ہے وہ لوگوں سے زیادہ ملتی نہیں ہے یعنی وہ لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ unfriendly اس کا جو ہے وہ نیچر ہے اب آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ جو لوگ زیادہ دوست نہیں بناتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے زیادہ لوگوں سے بات چیت بھی نہیں کرتے ہیں تو سبہ کا نیچر بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی ہے ان میں گھل ملتی نہیں ہے تو آج ہم اپنا تیسرا پڑھ لیتے ہیں تو student اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ احسان مند نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ دوسروں کی مدد پر شکر ادا نہیں کرتے ہیں یعنی اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک انسان ہے جو کسی کا احسان مند نہیں ہوتا ہے یعنی اگر کسی نے اس پہ کوئی احسان کر دیا اس کی مدد کر دی تو وہ کبھی اس کا جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ جو ہے اس کو کچھ بھی جو ہے وہ احسان بند والے الفاظات نہیں کہتا ہے تو ungrateful کا مطلب کیا ہوتا ہے احسان نہ ماننا یعنی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے اور آپ اس کی جو ہے وہ احسان ہی نہ مانیں اس کی جو ہے وہ تعریف ہی نہ کریں تو اسے جو ہے وہ ungrateful کہا جاتا ہے یعنی کسی کا احسان نہیں ماننا اور جو لوگ دوسروں کا احسان نہیں مانتے ہیں تو وہ ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو فور ہے وہ یہ ہے کہ بابر واس ویری انہیپی بکاوز ہی لاؤس ہیز فیوریڈ واس تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ بابر جو ہے وہ بہت زیادہ ناخوش ہے کیونکہ اس نے اپنی سب سے پسندیدہ گھڑی جو ہے وہ گھما دی یعنی اس کی جو ہے ایک گھڑی تھی اس کے پاس جو کہ اس کو بہت پسند تھی اکثر بچوں کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں اور وہ گھم جائیں تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں تو یہاں بھی یہی بات کی جاری ہے کہ بابر کے پاس ایک گھڑی تھی بہت اس کو پسند تھی اب وہ گم گئی ہے تو وہ انہیپی ہے یعنی وہ ناخوش ہے اداس ہے اب دیکھیں ہمارے پاس کیا لکھا وہاں ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ میرے انکل نے جو ہے ایک غیر اکل مندانہ یعنی غیر دانش مندانہ جو ہے وہ فیصلہ لیا جس کی وجہ سے جو ہے انہیں جو ہے وہ نقصان برداشت کرنا پڑا اب ایسا ہوتا ہے اکثر کہ لوگ جو ہے وہ غلط فیصلے لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انہیں بڑے بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ انکل نے جو ہے وہ غلط فیصلہ لیا اور جس کی وجہ سے جو ہے انہیں نقصان ہوا تو wise کا مطلب ہوتا ہے چلاک اور unwise کا مطلب کیا ہوتا ہے unwise کا مطلب ہوتا ہے خیر دانش مند یعنی چلاک نہ ہونا اب آجائے ہم اپنا آکے دیکھ لیتے ہیں آگے فنہ بلینکس میں ہمیں کیا دیا ہوا ہے fill the blanks in the following exercise by using the prefix in with the appropriate given words تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کونسا prefix استعمال کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ in استعمال کرنا ہے یعنی یہ جتنے بھی word دیئے ہوئے ہیں سب کے آگے آپ in لگائیں گے یہاں پر correct لکھا ہے تو آپ کر دیں گے incorrect, correct کا مطلب ہوتا ہے صحیح, incorrect کا مطلب ہوتا ہے غلط, تو student sufficient کا مطلب ہوتا ہے بہت یا کافی ہونا کوئی چیز کا تو اگر آپ in لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا کم یا تھوڑا ہونا تو اب یہاں پر لکھا ہوا active تو active کے آگے بھی in لگا دیں گے inactive اور attentive تو attentive کے آگے بھی آپ in لگا دیں گے اور complete اور complete کے آگے بھی آپ in لگا دیں گے تو ہو جائے گا incomplete تو امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ آجے blank solve کر لیتے ہیں تو student ہمارے پاس جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ this small boy is very inactive and does not take part in any work تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ غیر فال ہے یعنی کسی بھی چیز میں جو ہے وہ شرکت نہیں کرتا ہے چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے اور کسی بھی چیز میں جو ہے وہ حصہ نہیں لیتا ہے کسی بھی کام میں حصہ نہیں لیتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آئے گا inactive اب آجائیں ہم پڑھ لیتے ہیں اپنا دوسرا the judge was upset with the prisoner for giving an incorrect statement to the court تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو judge صاحب ہے وہ جو ہے وہ upset ہے یعنی پریشان ہے اب پریشان کیوں ہے کیونکہ prisoner یعنی جو قیدی ہیں انہوں نے جو ہے وہ غلط بیان دیا کوڈ میں یعنی قیدیوں نے کوڈ میں جو ہے وہ غلط بیان دیا جس کی وجہ سے judge جو ہے وہ upset ہو گئے پریشان ہو گئے فکر مند ہو گئے تو یہاں پر کیا آئے گا یہاں پر incorrect آئے گا تو incorrect کا مطلب کیا ہوتا ہے غلط اور correct کا مطلب ہوتا ہے صحیح تو statement کا مطلب ہوتا ہے بیان تو اکثر جو ہے وہ judge صاحب کے سامنے جو ہے وہ prisoner یعنی قیدی جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں don't leave your work incomplete or the boss will be angry judge and student اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپنا کام جو ہے وہ نامکمل نہیں چھوڑو ورنہ boss جو ہے وہ غصہ ہوں گے یا boss جو ہے وہ غصہ ہوں گے تو boss کیوں غصہ ہوں گے boss اس لئے غصہ ہوں گے کہ اگر آپ نے کام incomplete کیا ہے تو پھر جو ہے وہ company کو نقصان ہوگا کیونکہ کام پورا نہیں ہوگا تو وقت پر جو ہے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی تو اسی لئے جو ہے وہ کام کو incomplete نہیں چھوڑنا چاہیے اگر کام کو incomplete آپ school میں چھوڑیں گے تو teacher غصہ ہوں گے اگر office میں چھوڑیں گے تو boss غصہ ہوں گے تو کام کو جو ہے وہ incomplete نہیں چھوڑنا چاہیے اب آجائے ہمارے پاس دیکھ لیتے ہیں four کیا ہے sergeant is very inattentive in class hence he often fail in the test اس میں کیا کہا جا رہا ہے جو نہیں دیتا ہے ساجد جو ہے وہ بہت توجہ نہیں دیتا ہے class میں جس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ fail ہو جاتا ہے اب ایک ساجد ہے جو کہ class میں تو آتا ہے لیکن زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے پڑھائی پہ نہیں زیادہ سوالات پوچھتا ہے آگے پیچھے دیکھتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ fail ہو جاتا ہے تو اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ساجد جو ہے وہ بہت زیادہ of money is insufficient if you want to buy a new computer تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو amount ہے یعنی یہ جو رقم ہے وہ کافی نہیں ہے اگر تم جو ہے وہ computer خریدنا چاہتے ہو یعنی اگر کسی نے computer خریدنا ہے تو اتنے پیسے تو جمع کرنے پڑیں گے جتنے کا computer آ رہا ہے اگر اتنے پیسے جمع نہیں کریں گے تو computer بھی نہیں ملے گا تو insufficient کا مطلب کیا ہوتا ہے کم ہونا کافی نہ ہونا تو امید کرتا ہوں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر ہم نے جتنے بھی prefix لگایا وہ ان تھے اب آجائے ہم اپنی جو ہے وہ blanks c solve کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے fill the blanks in the following exercise by using the prefix dis with the appropriate given word تو یہاں پر آپ نے جتنی بھی prefix استعمال کرنی ہے وہ کیا ہوگی dis تو student یہاں پر جو آپ prefix استعمال کریں گے وہ dis استعمال کریں گے honest ہے تو dishonest کر دیں گے loyal ہے تو آپ disloyal کر دیں گے اور agree ہے تو آپ disaggregate کر دیں گے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب میں آپ کو یہ blanks کروا دیتا ہوں تو student آپ چینل جو ہے وہ ضرور subscribe کر لیجئے گا bell icon بھی ضرور press کر لیجئے گا اب آج پڑھ دیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے we sometimes disagree even with our very close friends تو اس میں ہوتے ہیں اپنے قریبی دوستوں سے بھی یعنی آپ کا کوئی قریبی دوست ہے اس نے کوئی بات کری جو آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ کیا ہوئے اس سے disagree ہوگئے یعنی آپ اس سے راضی نہیں ہوئے تو agree کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا disagree کا مطلب ہوتا ہے راضی نہ ہونا تو یہاں پر یہی بات ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ اکثر ہم لوگ اپنے close friends سے یعنی قریبی دوستوں سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں یا تک کہ وہ ہمارے قریبی دوست ہوتے ہیں دوسرا دیکھتے دوسرا میں کیا لکھا ہوئے we can not trust dishonest people as they can cheat us تو دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بے ایمان لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ چیٹ کر سکتے ہیں یعنی دھوکہ دے سکتے ہیں تو اگر ہم بے ایمان لوگوں پہ بھروسہ کریں گے یعنی جو لوگ اپنی بات کر کے مکڑ جاتے ہیں ہم ان لوگوں پہ بھروسہ کریں گے تو وہ ہمیں چیٹ کر دیں گے کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ہم لوگ جو ہے simple ہے تو وہ ہمیں بے عقوب بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا اب جو ہے ہم اپنا تیسرا دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک نافرمان بچہ بہت ساری پرابلم جو ہے اپنی فیملی کے لیے کھڑی کر سکتا ہے یعنی اس کی فیملی کے لیے وہ بہت زیادہ مسیبتیں کھڑی کر سکتا ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ بچہ کس طرح سے اپنی فیملی کے لیے مسیبت کھڑی کر سکتا ہے تو یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بچے کو کوئی لے کر گیا شادی میں یعنی فیملی کے ساتھ بچہ جو ہے وہ شادی میں گیا اب فیملی والوں نے بولا بچے کو کہ آپ کسی چیز کو چھونا مت آپ جو ہے وہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا کیونکہ کچھ گر کے ٹوٹ سکتا ہے لیکن بچہ جو ہے وہ نافرمان تھا یعنی بات سننے والا نہیں تھا تو وہ مختلف چیزوں کو چھونا شروع کر دیتا ہے اور ایک چیز کو وہ چھوتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے تو گرنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو پھر پوری فیملی جو ہے وہ مشکلات میں پڑ جاتی ہے کیونکہ پھر اب وہ جو چیز ٹوٹی ہے اس کے پیسے بھی دینے پڑیں گے اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ چیزوں کو ماف نہیں کرتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ہمارا نقصان کیا ہے اس کو پورا کریں تو اسی لیے ایک نافرمان بچہ جو ہے وہ پوری فیملی کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے تو اسی لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں تو بھی ہمیں اپنی ماں باپ کی بات ماننی چاہیے ہر حال میں تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا میں نے آپ کو اگزیمپل سے سمجھا دیا اب آجیں فور پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری ٹیچر جو ہے وہ ہماری پرفارمنس سے راضی نہیں تھی جو ہم نے کومپیٹیشن میں دی یعنی وہ جو ہے ہماری پرفارمنس سے خوش نہیں ہوئی یعنی انہیں ہماری پرفارمنس اچھی نہیں لگی اب سیٹیسفائیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے راضی ہونا کسی چیز کو جو ہے وہ accept کر لینا اب ڈس سیٹیسفائیڈ کا مطلب ہوتا ہے راضی نہ ہونا کسی چیز کو accept نہ کرنا تو اگر آپ جو ہے وہ اچھی پرفارمنس نہیں دیں گے اچھی کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو آپ کا ٹیچر جو ہے وہ اس کو برا لگے گا اور وہ آپ سے جو ہے وہ ناراس ہوگا یعنی ڈس سیٹیسفائیڈ ہوگا آپ کے کام سے راضی نہیں ہوگا اکثر جو ہے وہ بچے اگر کمپیٹیشن میں اچھا نہ کریں تو وہ ٹیچرز جو ہے وہ ڈس سیٹیسفائیڈ ہو جاتے ہیں وہ جو ہے وہ ناراس ہو جاتے ہیں اب آج 5 دیکھ لیتے ہیں we should never be disloyal to our country تو سیڈنٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نافرمان گددار تو ہمیں جو ہے وہ کبھی بھی اپنے ملک کا نافرمان یا گددار نہیں ہونا چاہیے اور ملک کی جو ہے وہ ہمیشہ عزت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ لائل اور ہمیشہ اس کے جو ہے وہ قانون پر عمل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ملک میں اچھے سے اچھا نظام جو ہے وہ قائم ہو سکے تو امید کرتا ہوں یا آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی میں نے آپ کو تمام جو ہے وہ بلینک سے سمجھا دی اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ اگزیمپل بھی دی تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے لیکن اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا ہو کچھ گلتی ہو گئی ہو یا کوئی کیوری رہ گئی ہو آپ کی تو آپ مجھے انشاءاللہ کانٹیک کیجئے گا میں جو ہے آپ کو ریپلائے کروں گا اور آپ کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو سٹوڈنٹ میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور کر لیجئے گا اگر بیل آئیکن نہیں پریس کیا ہے تو ضرور کیجئے گا اور چینل کا لنک جو ہے وہ اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا اور یہاں پر میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات اور کہوں گا پریفیکس بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو موڈل پیپر میں بھی اکثر پریفیکس جو ہے وہ استعمال ہوئے تھے اور ادھر جو ہے ہم سے پریفیکس پوچھے گئے تھے تو آپ جو ہے اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کو اگر آپ کو کچھ بات سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آجائے اور آپ آپ چیزوں کو solve کر سکیں اور چیزوں کو حل کر سکیں اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے contact کر لیجئے گا اور موڈل پیپر کی ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھ لیجئے گا آپ جو ہے وہ نیٹ پہ جا کر لکھئے گا کہ new english book model paper mf english center تو آپ کو جو ہے وہ موڈل پیپر مل جائے گا ویڈیو جو ہے وہ پر ہی آ رہی ہوگی تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی گلتی کیوری difficulty رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے contact کر لیجئے گا اور چینل ضرور subscribe کر لیجئے گا اور notes جو ہے وہ میں نے بنا لیے ہیں اگر آپ کو notes چاہیے ہو تو آپ پھر بھی مجھ سے contact کر سکتے ہیں notes جو ہے وہ pdf میں ہوں گے تو آپ کے سامنے سکرین پر whatsapp number آ رہا ہوگا تو اس پہ آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں جو ہے آپ کو whatsapp کے through ہی جو ہے note provide کر دوں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی thanks for watching